سر آپ کی سب سے پہلے پیٹنگ جوب خریدی گئی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی اس وقت ہاں یہ ایک ایگزیبیشن تھی یہ بوسنیا کے لئے میرا خرمے یہ ایسا تھا کہ اس میں میں نے کچھ چند ایک پینٹنگ رکھی تھی بہت چھوٹی تھی 40 سنٹی بائی 30 سنٹی کی پینٹنگ تھی تو پہلے دن افتتہ ہو گیا دوسرے دن مجھے کال آئی کہ آپ کی ایک پینٹنگ بگ گئی ہے تو آپ آ جائیں تو میں چلا گیا تو میں نے اسے پیچھا کہ یہ کس نے کہتے ہیں یہ تین لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی آپ کی جو مرضی ہے جس کو میں نے کہا نہیں جس نے پہلے کہا ہے یہ پینٹنگ اس کو دے دو تو وہ کوئی لبنانی عورت تھی اس نے 800 درم میں خریدی تھی چھوٹی سی پینٹنگ تھی تو وہ مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میں نے یہ کیونکہ ہم وہ ڈینرشن دے رہے تھے یہ اس میں جو سدزلہ سدگان تھے ان کے لیے تو بوسنیہ کے لوگوں کے لیے بھی ہم چندہ جمع کر رہے تھے تو میں نے وہ پینٹنگ اس میں دے دی تو ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ لیاقت خان پلیز آپ آئیں اور اس پینٹنگ کے اوپر سائن کر دیں میں نے کہا نہیں وہ تو میں نے سائن کیا کہتے ہیں نہیں آپ نے پینٹنگ سے باہر بارڈر پر سائن کیا تھا تو ہم نے تو اس کو دھائی آزار درم کی فریم لگوائی ہے تو میں نے کہا اب تو میں بہت دور رہتا ہوں تو انہوں نے کہا جیسا بھی آپ نے یہ سائن کرنا ہے میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں کہتے ہیں کیوں خیر ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ دنیا کے بہت بڑے آرٹس ہوں گے تو ہم لوگوں کو یہ تو کہیں گے نا کہ اس بڑے آرٹس کی پینٹنگ ہمارے گھر میں ہے تو میں نے کہا یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں پھر میں نے جا کے ان کو سائن کر دی اور بڑے خوش ہوئے بڑا اچھا ہوں نے انہوں نے اسپاندیا ہے یہ میری پہلی پینٹنگ تھی جو اس طرح بہت سارے آرٹسٹوں میں پہلی مطلب میری پینٹنگ بکھی سر آپ کو سنہرے ہاتھ کا مصابر کا لکب دیا گیا اس سے کیا مراد ہے اور آپ کو کس نے یہ لکب دیا جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کلٹر فانڈیشن ابودابی میں یونیسیف کے انڈر ایک چلڈن فیسٹیول ہو رہا تھا تو انہوں نے پوری دنیا سے آرٹس بلائے تھے اس پہ کام کرنے کے لیے تو مجھے بھی انہوں نے بلائیا تو مجھے انہوں نے تھرمو پول کا کام دیا یہ جو پیکنگ میٹیریل ہوتا ہے اس کا کام دیا تو میں نے اس میں پورا اس کلٹر فانڈیشن کا بہت بڑا وال تھی اس پہ لکھا کلٹر فانڈیشن ابودابی انگلیش میں پھر اس کے سامنے ایک اٹھارہ میٹر کا دیو بنایا بہت بڑا اور پورا اس کو ہیریٹیج ویلیج میں نے بنا کے دیا اور جب میں انہوں نے بہت باہت بہت 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 بہ میں آرٹسٹ کا کیا کام ہے میں نے کہا نہیں میں اگریکلچر میں کام کرتا ہوں وہ سارے یہ شخزائد کے لیے جو موڈل وغیرہ بناتے ہیں گارڈن جو کوئیت میں بنایا ہے میرسر میں بنایا ہے دوسرے یہ میں بناتا ہوں اس کے علاوہ بھی مطلب ہے یہ سائن بورٹ بناتا ہوں یہ پینٹنگ بناتا ہوں یہ شخزائد کی جتنی تصویریں میں بناتا ہوں تو میں نے کہا یہ کورنش پر جو تصویر لگی ہے یہ میں نے بنای تو وہ مجھ سے بلٹ گیا کہ یہ تو اسے خواہد کی بنی ہوئی تصویر نہیں ہے یہ کیسے بنا سکتے آپ اتنی بڑی میں نے کہا تو فرکستی سے بنی ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو اسے مشین سے بنائی گئی ہے میں نے کہا مشین سے کیسے بن سکتی ہے مشین کتنی بڑے بناتی ہے مشین زیادہ زیادہ چھے فٹ کی تصویر اس وقت تو کمپیٹر نہیں آیا تھا میں نے کہا نہیں یہ پروڈیکٹر سے نہیں بنی وہ کہتے ہیں نہیں پروڈیکٹر سے میں نے کہا پروڈیکٹر سے چھے فٹ سے آٹھ فٹ کی بڑی رینگ نہیں کر سکتا تو تصویر کیسے بناتا ہے پھر انہوں نے ڈائریکٹر کچر فونڈیشن کو بلایا اس نے کہا یہ خان کہہ رہا ہے کہ یہ تصویر میں نے بنائی تو کہتے ہیں ہاں اسی نے بنائی ہے نا تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی بلی تصویر آپ نے کیسے بنائی ہے کیونکہ اس کی تو ماشاء اللہ ایسے چار فٹ سے بڑی ناک ہے تو آپ چار فٹ کی ناک کیسے اتنے ایک سو بیس فٹ اوپر جا کے بناتے ہیں تو آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ ناک صحیح بنی ہے تو میں نے کہا میں نے تو شیخ زیادہ کی ایک ہزار ساٹھ تصویریں بنائی ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہے اس لیے میرے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ اتنوں بڑا کام اس کان نے کیا صبح جب اخبار آیا وہاں کا مین اخبار جو تھا اتحاد اس میں لکھا ہوا تھا ایاد الزہبیہ سون کے ہاتھوں والا مسئلہ یہ وہاں سے مجھے یہ تقلص دیا انہوں نے یہ میرے لیے بہت بڑا ہی وارت تھا سر سب سے پہلے آپ کو کس ٹیوی شو میں بلائے گیا تھا ہاں یہ دوہزار ایک کی بات ہے کہ میں نے جب قائد آدم کا پورٹریٹ بنایا آٹھ مارد دوہزار ایک کو کمپلیٹ ہوا لیکن اس سے پہلے مجھے اسلام آباد میٹنگ کے لیے بلائے گیا تو کہ تاکہ اس کے پورٹریٹ کو کمپلیٹ کریں تو اسی وقت انہوں نے پی ٹی وی والوں نے کوشش کی کہ میری ان کے ساتھ بات ہو جائے اور انٹرویو کر لیں تو چونکہ اسی دن میری فلائٹ بھی تھی تو میں اسلام آباد سے نہیں ٹائم دے سکا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پشاور میں تو پھر مجھے پشاور میں انہوں نے مارننگ شو میں بلائے تو میں اور عبدالسطار ایدی اللہ ان کو جنل نصیب کرے یہ میرا پہلا انٹرویو تھا جو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے دیا یہ پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں سر آپ جن شخصیات سے ملے ہیں ان کی ایک تبیر پہرست زلفکار علی بھٹو ہو گیا عمران خان شیخ زائد احمد فراس جمیل الدین آلی ان میں سے کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا دیکھیں جی اپنے ملک میں تو کوئی اور بات ہوتی ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت پہلی میری سب سے بڑی ملاقات ہوئی تھی زلفکار علی بھٹو چھاپ چھوئے تھی ہم پورے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ لائن میں کھڑے تھے تعرف کرا رہے تھے تو جب میرے ساتھ تو اس نے ہاتھ ملایا تو میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام لیا کا تلیر خانہ ہے تو کھڑے ہو گئے اور مسکراتی اس نے مجھے کہا کہ بیٹی اس کے لیے تو آپ بہت بڑا نام ہے آپ کو بہت محنت کرنے پڑی گی تو میں نے کہا انشاءاللہ وہ بات مجھے استریاد تھی کہ جب دو ہزار ایک میں یہ سیونٹی ون سیونٹو ٹو کی بات ہے دو ہزار ایک میں جب بن عزید بوٹو نے مجھے بلایا دبائی میں تو میں ایک پینٹنگ لے کر گیا تھا قرآنی تغرہ تھا تو جب وہ پیش کیا تو اس نے کہا یہ کس نے بنائے ہیں تو وہاں جو پریزیڈنٹ تھا تو اس نے کہا جی یہ لیا کا تلیر خانہ ہے تو اس نے یوں ہی مجھے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ وہ لیا کا تلیر خانہ ہے جس نے قائد آزم کی تصویر بنائی یہ وہ لیا کا تلیر خانہ ہے جو شخزائد کی تصویریں بناتا ہے یہ تو میں اتنا حیران ہو گیا کہ میرا تو کبھی ان سے تعرف بھی نہیں ہوا تو میرے بارے میں یہ کتنا جانتی ہیں یعنی یہ بہت بڑی بات ہے ایک ملک کی پرائی منسٹر ہو اور اس غریب بندے کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو وہ پہلی ملاقات تو ان کے ساتھ کوئی پندرہ بیس منٹ میری رہی ہے اس نے بڑے سوالات مجھ پہ کیا جب شخزائد بن سلطان نے بلایا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو وطنی نہیں تھے نا ہم تو وہاں مسافر ہیں لیکن اس نے اتنا کہ مجھے خود حیران بھی ہو رہی ہے کہ رات بارہ بجے ہمیں فون آیا کہ صبح دس بجے آپ کو بابا زائد نے بلایا ہے تو بس خوشی تو ہوتی ہے انسان کو کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ آپ کو بلا رہا ہے اور اس وقت کیونکہ وہ رات کو پھیرا کرتا تھا اس نے تصویر دیکھی ہے تو اس نے کہا ہے کس نے بنائی بلاوت کو تو میں تقریباً پونے دس بجے وہاں گسر البحر جگہ کا نام ہے محل ہے اور وہاں گیا تو جب گیا سیکورٹی والوں کو میں نے بتایا کہ میرا نام لیاقت علی خانہ اور بابا زائد نے بلایا تو وہ اتنا ناراض ہوئے کہ تم ابھی آئے ہو صبح سے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے میں نے کہا مجھے تو دس بجے ٹائم دیا ہے اٹھا کے گاڑی میں ڈالو اندر لے گیا کوئی چیکنگ ہیکنگ نہیں وہاں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح سے انتظار کر رہا ہے میں اندر گیا تو وہاں جو ڈیلیگیشن ریسیو کرتے تھے شیخ مبارک انہوں نے ریسیو کے بہت عزت دی وہاں فوراں کعوہ شاہو منگو آیا وہ دن کعوہ پیش ہوا تو اغباری نمائندوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ لیاقت علی خان یہ ابھی طلب لکھے اس کو ابھی ہم پاسپورٹ دیتے ہیں میں نے کہا تھانکیو بری مچ میرا اپنا بھی ملک ہے یہ میرا ملک ہے نا یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ شیخ جائد جب کہتا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے یہ بھی ہمارا دوسرا گھر ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں میں نے پاسپورٹ کا ذکر پھر نہیں کیا جب تھوڑی سی یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی کعوہ بھی نہیں پیا کہ چلو شیخ جائد آ گیا مجلس میں آ جاؤ گیا تو پور وزارہ بھی آیا تھا بیس منٹ کا ٹائم تھا سکوٹی والوں نے ہمیں کہا کہ بیس منٹ ٹائم ہے آپ آئیس سے ہاتھ میں لائیں گے بیٹھیں گے کعوہ پییں گے پھر جو کچھ پیش کرنا ہے وہ پیش کریں گے تھوڑا بیٹھ کے آپ جائیں گے ٹھیک ہے شیخ جائد نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اس نے ساری باتیں میرے ساتھ کی بہت ساری باتیں کی بلکہ پہلے ترجمان آئے اس نے کہا کہ آپ انگلیش میں بات کریں گے کہ وردو میں تو میں نے کہا میں عربی میں بات کروں گا تو اس نے شیخ جائد کو کہا یہ تو کہتا ہے میں عربی میں بات کروں تو مسکرائی ہے شیخ جائد اس نے کہا بیٹھ کہاں سے چیخی ہے میں نے کہا یہ یہاں ہی میں اٹھارہ سال ہو گیا اس وقت تو میں نے یہاں سے چیخیا پھر وہ عربی میں میں اس کے ساتھ جو پینٹنگ پیش کیا ہے وہ ایکسپلین کا طرح تو پندرہ بیس مرتبہ تو میرے ساتھ ہاتھ منایا اور اتنوں خوش کہ یہ جو ابھی شیخ خلیفہ بن زائد پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی بڑایا گیا یہ اس وقت گرام پلینس تھا کہ آئیں دیکھیں آج تو بابا بیٹھا کہہ لگا رہا ہے تو وہ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں اتنے تو میں آپ سے پوچھا ہوئی تھا لیکن ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ملک میں اتنا وقت گزارا ہے آپ نے یہاں سے کیا سیکھا ہے میں نے کہا بابا زائد آپ کے ملک سے میں نے رزق حلال کمانے کا طریقہ سیکھا ہے جو میرے ساتھ پکڑ کے حلال آخر اس نے کہا بول اب تو جو کچھ بولے گا آپ کو ملے گا بہت میں نے کہا کہ آپ ہم پتھان پاکستانی پتھان جو ہیں نا ہم عزت چاہتے ہیں ہمیں بس عزت سے آپ نے جو عزت دی ہے صبح سے یہ میرے لئے بہت ہے جو عزت چیز کے ضرورت نہیں تو حیران ہو گیا کہ پہلے تو سارے اس کے بزراء دیکھ رہے تھے کہ اتنا آج جلال میں آیا ہے خان پتہ نہیں کیا مانتا ہے اسے اور وہ اس طرح میں نے کہا دیا کہ مجھے یہ عزت بہت عزیز ہے تو یہ میری بہت اچھی ملاقات شیخ زائد سے ہوئی اور پھر اس نے باقیدہ جاتے جاتے شیخ منصور نے زبردستی ایک لاکھ دیرہ میں نام بھی وہاں کے اخبارات نے باقیدہ نیشنل ڈیپ پہ مجھے پورا صفحہ دیا ان کے مرکزی اخبار عربی نے ایک صفحہ پورا جس میں آٹھ تصویریں بھی ہوتے میری لگا میری پوری لائف پہ لکھا میرے پوتے پوتیوں پہ بھی انہوں نے لکھا وہاں کے عربی لوگ بہت اچھے بہت اچھے کس کس کی مثال دوں ابھی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں مثالیں بھی دوں تو نہیں ٹائم ختمت اتنا میں وہاں لوگوں نے مجھے کام کو سرا ہے سر آپ کا فیورٹ فوڈ کیا ہے کیمہ کرلے کے علاوہ یہ تو ایسی باتیں نہیں پوٹے نہیں میں تو پوچھیں گی میں تو غریب بند ہوں جو ملے میں کھا لیتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ جب میری امی اللہ تعالیٰ ان کو جندر نصیب کرے میں پشاور سے آتا تھا نا یونیورٹری سے تو میں کبھی لیٹ پہنچ جائے کرتا تھا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کیا پکا ہے تو وہ جب وہ چھکور میں روٹی اور ترکاری رکھ دیتے تھے تو میرے ابو کہتے تھے اللہ ان کو جندر نصیب کر کے بچے کھا لیکن مت لائٹ نہ لگاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے بینگن بکن تو جب بھی ہم بینگن بناتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بہت زبدادست ہے اس کا لیکن ذرا شکل ہے جنہیں کالے ہیں تو آپ کو بینگن پسندے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں کرے لگوشت زیادہ کھاتا ہوں میں سر ایک اہم سوال ہے بول بول آپ تو رنگوں کے بانس ہیں تو آپ کو کونسا کلر سب سے زیادہ پسند ہے یہ مجھے بلو کلر بہت اچھا لگتا ہے سر اتنے پرانک زندگی اتنا اروج اتنی کامیابی چھوڑ کر کوہٹ آگئے اور اکیڈمی سٹارٹ کی اس کی وجہ سر آپ اپنی اکیڈمی کے بارے میں کچھ بتائیں میں نے امارات میں ہنتیس سال گزارے ہیں ساری عمر انسان دوسرے ملک کے لئے کام کرے اور اپنے ملک کے لئے نہ سوڑے اپنے ملک کے بچوں کے لئے نہ سوڑے تو یہ بہت بری بات ہے جب بھی میں آتا تھا تو اپنی اس اکیڈمی کے لئے سامان لے کے آیا کرتا تھا تو میں جب یہاں واپس آ گیا تو میں نے اکیڈمی کے لئے بورڈ مورڈ لگا دیئے سب چیزیں تیاری کر لی تو اتنے وائس چانسلر کوہٹی انورسٹری نے مجھے دعوت دی اکبال پروفیسر اکبال صاحب اور افتر شرین انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں ہیں بیسی صاحب آپ کو بلاتے ہیں تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ یہاں اس مٹی کا کرس چکا ہیں آپ کو جو اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہوئے ہیں آپ اس مٹی کا کرس چکا ہیں تو پھر میں نے اپنی اکیڈمی چھوڑ کے پھر یونیورسٹی میں چھ سال گزارے ہیں بہت خوبصورت میں نے ڈپارٹمنٹ بنا کے دیا پھر اس کے بعد جب وہاں چھ سال کے بعد وہ آگے نہیں چلا سکتے تھے کہتے ہیں پڑھنی ہے تو میں اپنی اکیڈمی میں نے بنائی ہے تو الحمدللہ میرے اکیڈمی کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں تو اتنی تھوڑی سی فیس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے میں نے رکھ لیا ہے میں نے اتنا خوبصورت چھوٹی سی اکیڈمی بنائی ہے تاکہ بچوں کے ایک اچھا ماحول ملے اور اس میں سیکھیں تو الحمدللہ بہت سارے بچے آتے ہیں بہت سارے بچیاں کامیاب ہوئی ہیں اور اچھا سکولوں میں ٹیچنگ کرا رہے ہیں یہ میرا بس ایک خواہش بھی تھی اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں اپنے کو ہارٹ میں مجھے بہت بڑی بڑی آفن ہوئے ہیں لوک ورسہ میں ہوئی ہے الہمرا میں ہوئی ہے کراچی میں اروائی والوں نے مو مانگی آپ تنخواہ آپ کو دیں گے لیکن آپ کراچی میں ہمارا ادارہ بنا دیں میں سب کو چھوڑ کے کوہارٹ آیا اور ابھی تک کوہارٹ کی مٹی کر چھکا رہا ہوں سر آپ تو پھر آپ ہے ماشر سر کوئی ایسی وش جس کی مکمل ہونے پر کہ آپ متاظر ہو انسان کی زندگی میں اس کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ اس کے بچے فیملی اپنے محلے شہر کے لوگ جو وہ چاہتا ہے ویسے بن جائیں میرے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو والدین کے ساتھ آتے ہیں تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کل والدین کو تھوڑا سا یہ احساس تو ہو گیا کہ ہاں ڈرائنگ بھی کچھ چیز ہے پینٹنگ بھی کچھ چیز ہے پہلے تو بچوں کو لوگ مارتے تھے کہ یہ آپ کیا ساری کاپیاں کتابیں خراب کر رہے ہیں آج والدین میں اتنی چینجز آگئی ہے کہ ایک آدمی دو بچے لے کر آئے اُس دن میں پشاور میں تھا مجھے سٹوڈنٹ نے کہا کہ سر دو بچے آئے ہیں ایک بچی ہے ایک بچہ بہت چھوٹے ہیں اور کہتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں میں نے کہا اچھا انہیں کہیں کہ کل آ جائیں دوسرے دن وہ آئے تو ان کے ساتھ باپ بھی والد صاحب بھی تھا میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹے ہیں کہتے ہیں سر گھر میں پوری دیواریں خراب کی ہیں کاپیاں دیکھو بڑی ہوئی ہیں بس اور کوئی کام نہیں ہے ان کا تو میں نے کہا اچھا میں نے کاپیاں دیکھی تو واقعی ہو ان کے کتابیں کاپیاں تو ساری پھولوں سے بھری پڑی تھیں میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں کہتا ہے میں دانیں بھونتا ہوں میں نے کہا آپ نے تو انگریزوں کو شرما دیا ہے اتنا اچھا ذہن آپ کا کہ آپ انہیں اپنے بچے جب وہ کام کرتے ہیں اس پر لگا دیا ہیں میں نے کہا اچھا آپ کے فیس نہیں لوں گا بچے لائیں ہوتے ہیں تو الحمدللہ میرے تو ایسے ہی بچے آتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت قابل بچے ہوتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرے بچے ایسے کام کریں جو جس طرح میں کام کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھے اچھے بچے جو اسلام آباد میں ابھی کام کر رہے ہیں کچھ پشاور دردر بڑی بڑی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ میری بچے ایک خواہش ہے یہ کامیاب ہوں یہی ہے میری زندگی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی یاد رکھیں گے سر سیما آپ کے پلیٹ فارم سے بچوں کے لئے کوئی پیغام میری تو ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کام کریں محنت 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 اور سب محنت یہی ایک ہمارے قائد کا قول ہے جس پہ بچے عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے لئے سج بولنا بہت ضروری ہے آپ سج بولیں گے تو آپ کو سو جھوٹ نہیں بولنے پڑیں گے آپ سج بولیں اور سج کے ساتھ رنگوں کے شیڈ دیکھیں کہ کیسے بنتے ہیں جو لوگ سج بولتے ہیں ان کے رنگوں کے شیڈ بھی اسی طرح ہوتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں پہلے کوشش یہ کریں کہ سج بولیں سج سچ ہوتا ہے سج کے ساتھ آپ بہت اوپن جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کام میں بناوٹن ہو حقیقت ہو ریالسٹک ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی دیتا ہے ٹھیک ہے میری آپ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب دیتا ہے سر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا سمارے چاہرے کے سبسکرائب لائک شیئر اور ایسٹرگرام پیج پہ پیچھیں شکریہ بہت شکریہ تو مجھے اس قدر اپنے قریب لگتا ہے تو مجھے اس قدر اپنے قریب لگتا ہے تجھے الگ سے دیکھوں جیب لگتا ہے شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی